حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور دعود علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت دعود علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی بہت سے موجزے عطا کر رکھے تھے مثال کے طور پر آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے ہوا پر آپ کا قابو تھا آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ تمام مخلوقات آپ کے تابعے تھیں حضرت سلمان علیہ السلام کو جب بادشاہت عطا کی گئی تو اور اب کے حضور یہ دعا مانگتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے اے اللہ مجھے عرض ہے کہ ایک دن تیری ساری مخلوقات جتنے بھی زمین پر رہیں سب کی زیافت کروں وہی آئی ہے سلمان میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں میری موجودات مخلوقات میں بے انتہاں ہیں اس لئے سب کو تم نہیں کھلا سکتے سلمان علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب تو نے مجھے بہت نعمتے دی ہیں تیری عنایت سب ہی سب کچھ ہے اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا تعام تیار کروں اللہ رب العزت کا حکم ہوا کے دریا کے